اگر آپ کا اندرہ گنڈی میموریل پی جی کولیج کی ای کلاسز میں سواگت ہے کل کی ویڈیو میں ہم نے سماس ساسری سردھانت کی دوسری یونٹ پہ بات کیا تھا آج ہم اس کی تیسری یونٹ پہ چرچہ کرنا چاہیے تیسری یونٹ کا جو فرسٹ ایکٹر ہے ویڈیو اور سماس دونوں میں کیا ریلیشنسیپ ہے کتنے دونوں ایک دوسری کے پریائے ہیں کتنی آفشکتائیں ہیں ویکتی کا سماس میں رہنا آفشک ہے اور کتنی سردھائیں ہیں ہم ان پہ بات کرنا چاہیں گے جب ڈیٹیل میں اس پہ بات کریں گے دوسرا اس کا جھائے ہے سماسی کا بہت مہتپون ویشے ہے مہتپون میں اس لیے کہہ رہا ہوں کی جنم سے دیکھ کر مرتیو تک ہم اس سے شرد کی روگروہ رہتے ہیں انگریدی میں اسے سوسلائزیشن کے نام سے بکارا جاتا ہے اندی میں سامادی کرن ہے اور بھوٹے ارثوں میں جب اس کا آرث ہم سمجھتے ہیں تو اسے کہہ سکتے ہیں سیکھنے کی ایک پرکریاں اور سیکھنے کی پرکریاں کا کبھی بھی سماپتی کرنے نہیں ہوتا ہے سیکھنے کی پرکریاں نرنتر جانی رہتی ہے اس کا آرث کیا ہے اس کی پریبھاسہ کیا ہے اس کی سوپان کیا ہے اس کی سنسلائیں یا ایلینسیز کیا ہیں اور اس کی سدھانت کیا ہے ہم ان پر اس ادھیائے میں چرچہ کرنا چاہیں گے تھوڑا میں بریبھلی آپ کو اس سمجھ میں بات کرلوں کیونکہ یہ سماس ساستری سدھانتوں کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر سماسی کرنے کا بہت مہت ہوئے کوئی بھی آدمی ساماجی کب بنتا ہے دیکھیں جب کسی بچے کا جنور ہوتا ہے تو اسے ساماج روپی سمندر میں ایک مانس کے دو تھڑے کی روپ میں پھینک دیا جاتا ہے اور سمیہ اپراند وہی ایک بچہ یواب ہوتا ہے روڑا عوستہ میں آتا ہے بریباردہ عوستہ میں آتا ہے ہر عوستہ میں اس میں ایک نشیت پرکار کا نکھار آتا جاتا ہے اور اس نکھار کا نول کارن ہی ساماجی کرنگ ہوتا ہے کیونکہ سیٹھنے کی پرکریا کبھی سمابت نہیں ہوتی ہے ہم جنم سے لے کر مرتیو شہیہ تک نرنتر سیٹھنے کی پرکریا سے جڑے رہتے ہیں کوئی بھی ایسا ساماجی پرانی نہیں ہے جو اس پرکریا سے نہیں گزر جائے میں یہاں آپ کو ایک ادھارن دینا چاہوں گا یہ سمند نہیں یدی ایک بچے کو جنم کے بعد کسی جانور کی ماند میں چھوڑ دیا جائے اور وہ بچہ لگ بھگ بارہ سال اسی ماند میں جیون ویتیج کر لے اور بارہ سال کے بعد جب اسے پھونے ساماجی پرکریا میں لے کے آتے ہیں اور جب اسے کہا جاتا ہے سمبودھن کے روپ میں کی بول یہ بابا تو میں بابا بولنے کے بجائے گررائے گا دوش نہیں ہے اس کا گررانہ اس کا دوش نہیں ہے کارن کیوہ ساماج میں رہ کر ساماجی کرت نہیں ہوا ہے بلکہ وہ ایک جانور کی ماند میں رہ کر اس جانور کے ساندھے میں اس نے بارہ ورس بیتیج کیے ہیں تو اس کا ساماجی کرن کی جو پروسس تھا جو پرکریا تھی وہ وہاں اس ماند میں سمپادیت ہوئی ہے تو اس کا گررانہ لازمی یہی وہ بات ہے اس کا ساماجی کرن پرتیک بیٹھتی کو اس عکس سے گزرنا ہوتا ہے جنم سے لے کر ہم کتنے سوپانوں میں بیوکت ہوتے ہیں جب جنم کا پہلا ماس کیسا ہے دوسرا ماس چھٹا ماس جب ہم اٹھارا ماس میں پیروں پہ چلنے لگے گے پھر جلے 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 آگے بڑھیں گے اس کے بعد ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ساماجی کرن کا کام کر رہے ہیں اور انتھ میں آتا ہے سدھانت کلے فرائیڈ اور میر ہم ان تین سدھانتوں کو یہاں ساماجی کرن میں پڑھنا چاہیں گے جب سلیبس کے بعد میں جب ڈیڈین میں ہم اس پہ بات کریں گے تو ہم ساماجی کرن کی گہرائی سے سمکشہ کریں گے اس کے بعد آتا ہے سب سامادی نینترہ ہر آدمی جو ساماج میں رہتا ہے رہے نینتریت عوستہ میں کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا ساب میں نینتریت نہیں ہم سب نینتریت عوستہ میں ہوتے ہیں نینترن کے اپنے کچھ سادن ہوتے ہیں ساماج یہ نینترن کی بیوستہ ہمارے لئے لیے لاغو نہیں کرتا ہے بلکہ ساماج اپنے آسیتو کے لئے نینترن کی بیوستہ لاغو کرتا ہے کہیں نیموں سے نینترن ہوتا ہے کہیں دنڈاتم کی بیوستہیں ہوتی ہیں تو کہنے کا بھاو ساماج میں اوپچارک اور انوپچارک دونوں طریقوں سے ساماج کے پیکٹی یا ساماج کے پرانی کو ساماجک پرانی کو نینتریت کیا جاتا ہے یعنینتریت عوستہ میں ہے تو اسے ہم کبھی کبھی آساماجک بھی کہہ سکتے ہیں آنینتریت عوستہ کا ساماجک پرانی ساماج کے نیموں کی اوہیلنہ کرنے کا پریاس کرتا ہے اور اس اوہیلنہ کے پریاس میں ساماج میں رہتے ہوئے اسے نئے ناموں سے نوازہ جاتا ہے جو نئے نام ساماج میں نہ تو پرتیسٹا کی سوچک ہوتے ہیں نہ سممان کی سوچک ہوتے ہیں اس لئے پرتیک ویکتی کا ساماجک نینترن ہونا بہت جلوی ہے جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں مان لیجی گھر سے چل کر مہا ویدیلے تک آتے ہیں تو ہم گھر سے مہا ویدیلے تک انیک پرکار کے نیموں سے گرست ہوتے ہیں اور انہیں نیموں کی نفاست میں ہم اپنے جیون کے دھانچے کو ڈالنے کا پریاس کرتے ہیں کبھی ساماج ہمارے سامنے سموک روپ میں کھڑا نہیں ہوگا آپ کا نینترن کر دیا جائے لیکن کوئی بھی ایسا بیکتی بھی نہیں ہوتا ہے جس کا ساماجک نینترن نہیں ہوتا بلکہ سب کا نینترن ہوتا ہے ایسی آوستہوں سے سب کو گزرنا پڑتا ہے ساماج کے کچھ ایسے مولک نومز ہیں کچھ نیم ہیں جن سے میں آپ آپ سب جتنے بھی ساماجک پرانی ہیں سب اس دور سے گزرتے ہیں آج ہم نے تیسری یونیٹ پہ بات کیا آج اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ہم چوتھی یونیٹ پہ بات کریں گے میں کنشیہ ایک بار ساماج ساستر کے سبی بیدیارتیوں کو ایک نصیحت کے روپ میں یہ بات اوشہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس کرونا کی مہماری کے کال میں دور میں اپنے آپ کو سرکشت رکھئے ماسک لگائیے سینیڈائزر کا پریوگ کیجئے ڈسٹینس پہ رہیے سرکشیا جتنی رکھیں گے اتنا ہی زیادہ لاب رہے گا دھنیباد